ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی نجم صاحب نے کومنٹ کیا ہے کہ جی اگر پاکستان میں رہنا ہے تو آئین اور قانون کی پبندی کرنی ہوگی نجم صاحب آپ سے گزارش کر دیتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کون سے آئین اور کون سے قانون کی پبندی کہہ رہے ہیں کیا پاکستان میں کوئی قانون موجود ہے اس وقت کیا پاکستان میں کوئی آئین موجود ہے اس وقت نجم صاحب انصاف کا پرازو پکڑیں اور انصاف کی اینک پین کر پھر بات کیا کریں آپ کے پاس نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے یہ تو ایک ایسا جنگل بن چکا ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ کرتا چلا جاتا ہے اور دوسری بات میں آپ کی گوشت گزار کر دیتا ہوں کیا فیرون کی اسمبلی کا جو آئین تھا اس کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پابندی کرنی چاہیے تھی آپ کے مطابق پھر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے والے جو اسمبلی میں بیٹھے تھے جن کا آئین جنہوں نے مرتب کیا قانون مرتب کیا کیا آپ کی نظر میں وہ درست تھا آئین یا آپ بھی اسی اسمبلی اور اسی قانون کے دہرے میں آتے ہیں اور اسی صفح میں کھڑے ہو کر یہ سب کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ خدا کا خوف کیا کریں اور اس طرح کی بات نہ کیا کریں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترے ہوئے اسلام کے خلاف ہو کم از کم سوڑا سا خیال کر لیں کہ کس جگہ پہ آپ پہنچ چکے ہیں اور ابھی بھی آپ انہی باتوں پر اڑے ہوئے ہیں جزاک اللہ جاکسہ بہت شکریہ جزاک اللہ ممارک بھئی ایک تو یہ پیلوں ہے نا یہ وہ پیلوں ہے جہاں پر اسلام کو نہ مان کر قرآن پاک کو نہ مان کر یہ قوم پہنچ چکی ہوئی ہے اور وہ وہ پیلوں ہے جس کو جب یہ باتیں شروع ہوئی تھیں نائنٹین سیونٹی فور میں نائنٹین سیونٹی فور کی اسمبلی میں ہماری اس وقت کا خلیفہ حضرت خلیفہ تھی مسیح السالس رحمہ اللہ نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو آئین پاکستان ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اس طرح کا قرون بنا دیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا آئین کا اور قرون کا احترام کریں نجل صاحب ہمیں بتانے کی بجائے نا آئین کا اور قانون کا آپ لوگ احترام کریں وہ میں بتا دیتا ہوں علمی بات کریں یہ تو جاہلانہ جو ہے وہ الزامات راشی کرنا وہ تو ہر بندہ کیا کہے اب یہ دیکھیں پہرے بھائیو پاکستان کو جو قانون ہے باقی ملکوں کے گوانین کے طرح اس قانون کے بھی ایک بنیادی ڈھانچہ ہے اور پھر وہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی بنیاد کی اوپر باقی شکیں جو ہیں یا باقی قانون کھڑا ہے جو بنیادی حقوق کا جو چپٹر ہے جو چپٹر دو کہلیں حصہ دو اس میں بنیادی حقوق کا جو شروع میں ہی آئین وضع کر رہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا پاکستان کا قانون واضح کر رہا ہے کہ پاکستان کے قانون کے اندر کس طرح کی بات شامل ہو سکتی ہے کس طرح کی بات شامل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی کیا لکھا ہے کوئی قانون یا رسم یا رواج جو قانون کا حکم رکھتا ہو تناقص کی اس حد تک کا لدم ہوگا جس حد تک وہ اس باب میں عطا کرتا حقوق کا نقیز ہو یعنی اس باب میں بنیادی حقوق کے بنیاد میں جو بیسک رائٹس ہیں جو جو باتیں بتائی جاتی ہیں اگر کوئی قانون کے اندر ان کے خلاف کوئی شک ایڈ کرے گا تو وہ شک اس حد تک قل ادم خود با خود ہو جائے گی جس حد تک وہ اس چپٹر میں بیان کردہ بنیادی حقوق سے ٹکرائے گی سمپل بات مملکت کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو بائیں طور عطا کردہ حقوق کو سلب یا کام کرے اور ہر وہ قانون یہ سارے یہ دو سو پچانوے سی اٹھانوے سی ارلم برلم دو سو ساٹھ جو نانچنی سیمٹی فور میں بھی ایڈ کیا تھا یہ سب آئین پاکستان میں بیان کردہ بنیادی حقوق کے اس چپٹر کے خلاف ہیں ہر وہ قانون جو اس شک کی خلاف ورزی میں وضع کیا جائے اس خلاف ورزی کی حد تک قل ادم ہوگا قانون کے مطابق وہ ساری شکیں کا لدم ہے ٹھیک ہے جی اب اسی چپٹر میں آگے چلے جائے آگے نمبر بیس اس کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں ان دوستوں کو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کیا ہے جی بیس قانون امنے عامہ اور اخلاق کتابے ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق ہوگا یہ بنیادی حقوق ہیں اس کے خلاف قانون بن ہی نہیں سکتا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جس حد تک پاکستان کے قانون کے اندر کوئی بھی کوشک ایڈ کرے گا قانون کا حصہ بنانے کی کوشک کرے گا کسی بات کو جس حد تک وہ اس بنیادی گائیڈ لائن سے ٹکرائے گی وہ قانون کال ادم ہو جائے گا ہر مذہبی گروہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں میں وہ لیکن یہ جو ہے نا یہ پھٹ جاتا تھوڑا سا میں اس کو انگلیش میں بھی دکھاتا ہوں وہ پھٹے گا نہیں اچھا ٹھیک ہر مذہبی گروہ اور اس کے ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے برقرار اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا یہ بنیادی قانون کا جو شکے ہیں اس میں یہ داخل کیا گیا ہے اور اسی کو آپ انگلیش میں اگر دیکھیں اس میں آپ چلے جائیں جی پیج ایٹ کے اوپر پیج نمبر سیونٹین سوری اچھا فنڈا میلٹل رائٹس اینڈ پرنسپلز آف پولیسی یہ بڑا ہو سکتا ہے اس میں بڑا کہلیتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اب اس میں فنڈا میلٹل رائٹس کے چپٹر جو جو پہلا چپٹر ہے قانون کا کہتے ہیں لوڈز ان کنسسٹن ویڈ اور ان ڈیروگیشن آف فنڈا میلٹل رائٹس ٹو بی وائڈ وہ قانونی باتیں جو ان فنڈا میلٹل رائٹس کے خلاف ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی پاکستان کا قانون کرے ہمیں یہ سبق باتیں ہیں پاکستان دا قانون منو پاکستان دا قانون منو اور بھائی جن پاکستان کا قانون تو آپ لوگوں نے خود نائنٹین سیمٹی فور میں ماننے سے انکار کر دیا تھا کیوں سیاسی مجبوری ہیں تھی قانون تو آپ لوگ نہیں مانتے ہم تو بار بار کہتے ہیں جو قانون کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کے خلاف آپ قانون کے اندر کوئی شک ایڈ ہی نہیں کر سکتے اچھا پھر آگے جلتے ہیں جی یہ یہ بتا دیا ہے یہ قانون کے اندر یہ جو تھا کیا جی کیا جی the state shall not make any law which takes away or abridges abridges the right so conferred and any law made in contravention of this clause shall کیا جی کیا کرنا اگر کوئی قانون بنانے کی کوشش کرے یا کوئی بنائے جو ان بنیادی اس چپٹر کے خلاف ہو to the extent of such such contravention be void وہ جتنا جتنا اس چپٹر میں بنیاد کردہ حقوق کے خلاف ہوگا وہ اتنا اتنا وہ قانون ختم ہو جائے گا خود بخود پاکستان کے قانون کے اندر لکھا ہو ہے یعنی بنایا نہیں جا سکتا اچھا آگے جلیں جی وہ جو میں نے مذہبی والا جو بتایا تھا اسی بنیادی یہ بنیادی یہ دیکھیں سارا بنیادی میں اسی طرح چلتا ہوں پر بنیادی حقوق کا ہی چپٹر چل رہا ہے یعنی بنیادی کو کا چپٹر جس میں آپ جس کے خلاف کوئی قانون بنا ہی نہیں سکتے یہ سارے چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں اس میں ہم چلتے ہیں جی نمبر بیس کے اپر یہ دیکھیں یہ اجی نمبر بیس فریڈم to profess religion and to manage religious institutions subject to law public order and morality every citizen shall have the right to profess practice and propagate his religion constitution تو قانون جو ہے آئین پاکستان ہر احمدی کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کو مذہبی ادادی ہوگی every religious denomination and every sect thereof shall have the right to establish maintain and manage its religious institutions ہر جو قانون جو جو مذہب ہے مذہب کے جو فرقاجات ہیں ان کو قانون آئین پاکستان آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی انشیٹیشن بنا سکتا ہے ادارے بنا سکتا ہے ان اس ان بنیادی شکوں کے ہوتے ہوئے حضرت خلیفت مسیح سالس رحمہ اللہ نے یہی بات بیان کی تھی اس وقت کہ جناب آپ بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ یہ شکے ایڈ کرنی ہے ہم نے مسلمان کی طریف کرنی ہے ہم نے آپ کو یہ قرار دینا ہے آئین پاکستان آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کر سکیں کسی مکننہ کو بھی اجازت نہیں دیتا اس کے اوپر یہی اب اختیار صاحب نے ہم یہ پہ بیان کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جی مکننہ کو یہ کیا اختیار نہیں ہے کہ قانون کے اس حصے کو اڑا دے یعنی انکار انہوں نے بھی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے جی اب ہمیں بتائے کیا قانون کے اس حصے کو اڑا دیا گیا ہے نہیں اسی طرح برقرار ہے کیوں برقرار ہے اس لیے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے بھی دنیا میں موں دکھانا ہے یو ارنو کیا جو چارٹر ہے یومین رائٹس کا اس کے اوپر پاکستان نے سائن کی ہوئے ہے ٹھیک ہے جی چلیں وہ ایک لیدہ بات ہوگی سوال یہ ہے کیا آئینے پاکستان کے اندر یہ بنیادی حقوق کی شکیں ابھی تک موجود ہیں یا مکننہ نے اڑا دی ہیں جس طرح ڈاؤرنی جنرل یا یا بختیار صاحب نے جو سجست کیا تھا اگر تو مکننہ نے اڑا دی ہوئی ہے تو آپ کہہ لیں جی یہ جناب ہم اپنی مرضی کریں گے لیکن نہیں اگر نہیں اڑائیں اور نہیں اڑائیں تو تب تک آئینے پاکستان کے اندر کوئی شک ایسی ایڈ کی ہی نہیں جا سکتی جو کہ کسی بھی پاکستانی شہری کے بنیادی حقوق کے خلاف ہو جس کے اندر اس کی جو جو ریلیجس فریڈم ہے مذہبی آزادی وہ اس میں شامل ہے آئینے پاکستان بیان کر رہا ہے میں نہیں بیان کر رہا اس لیے یہ جو باتیں گتنی ہیں نا کیا انسان کہیں پاکستان کو اس وقت سب سے زیادہ خطب نبوت کی نہیں جہالت دور کرنے کی ضرورت ہے اگر جب تک جہالت دور نہیں ہوگی تو یہی کہ سسٹم چاہیں گے ایک اور بات خاکسار ارز کر کے یہ بات اس کو ختم کرے گا بات یہ ہے چلیں جی غلطی ہو جاتی ہیں قوموں سے قوموں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اس کے بعد بڑے جب غلطی ہو جائے تو بڑے مل بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فلان بات نہ ہمارے فلانے نے غلط کر دیا اب ہم اس کو دور کریں گے اور قوموں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب تک اس غلطی کو ہم دور نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے اس کی مثال جرمنی مارے سامنے ہے ہٹلر کہنے کو ایک بڑا ان کا بہت بڑا لیڈر تھا اس نے جرمنی کو بہت اونچا اٹھانے کی کوشش کی لیکن آپ آج کل کی جرمن قوم کو دیکھ لیں انہوں نے نہ صرف ہٹلر کے ان قوانین کو ان باتوں کو ختم کیا ہے بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کو یہ بتایا ہے کہ یہ باتیں ہم نے نہیں کرنی ورنہ ہم ترقی نہیں کر سکتے ورنہ فلاں 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 بات غلط ہو جائے گی اس کے اُلٹ پاکستان کو دیکھ لیں پورا اچھا پاکستان کی پوری قوم تقریباً اس بات کے اُلٹ پر متفق ہے کہ زیاؤل حق صاحب نے ملک کو جو کچھ دیا ہے وہ مجھے کہنے کے ضرورت نہیں ہے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری قوم بیٹھتی وہ کہتی فلاں بندے نے زیاؤل حق صاحب نے ہمیں یہ 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 نقصان بچائے ہیں یہ کیوں ہوئے آئیں جی جو جو تبدیلی ہیں انہوں نے قانون میں کہیں تھی ان کو دور کرتے ہیں لیکن ان کو توفیق نہیں ہو رہی جب توفیق نہیں ہو رہی ہمارا تو اللہ مالک ہے لیکن اپنا ہشر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پھر ہے جی نا خدا ہی ملا نا مسال سلام گھر میں بھی آپ کا جو ہشر ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں اور جو باہر دنیا میں بین اکروابی طور پر جو ہشر ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی ساری دنیا کیا سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ ماف کریں بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امید ہے جی ان کو کچھ جواب آ گیا ہوگا لیکن اصل میں تو ہم نے ان کے لیے جواب نہیں دیا اصل میں تو ہم جو دوست ہیں جو نیوٹرن ہیں جو بات کو سمجھنا جاتے ہیں ہمارے مطمئن نظر تو وہ دوست ہوتے ہیں